ہلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کشھ بلوکس آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے اب چل دیوالی کا سیزن تو اس فیسٹی سیزن پر چلو اپنے گر میں بھی کچھ لائٹنگز کرنے کا میں نے سوچا جس کے لئے میں آیا چھت پہ چھت پہ آتے ہی میں نے دیکھا بھائی صاحب اتنے سارے الگ الگ رنگ کے فول پیڑ پودھے لگے ہوئے ہیں یہ سب میری ممی نے لگایا ہوئے ہیں تو بھائی اب میں نے لڑی کا باکس کھولا تو یہ گچھا مجھے ملا سے دیکھ کے تو میرا ماتھا قراب ہو گیا آخر کار پھر میں نے ساری لڑیاں کھولی ایک کر کے کچھ نہیں لائے تھا کچھ پرانی تھی سب لگائی لگانے کے بعد کچھ ایسا بھی اوپر سے کرنا جرا رہا تھا اس کے بعد میرے جانا تھا مارکٹ تو ہم نکل لیا بھائی مارکٹ کی طرف مارکٹ میں تو بھائی سب کیا قدرناک سجا وٹو رکھی تھی ہر دکان ایسے سجی ہوئی تھی ہمیں بھی کچھ شاپنگ کرنی تو ہم نے بھی چھوٹی موٹی شاپنگ کر لی اس کے بعد ہم نے گھر آگے وہ شاپنگ گھر میں سجا دی اور پھر اس کے بعد اب بھائی شاپ کا ٹائم تھا تو پوزہ کی دیاری ہو گئی جانتے رس پر جے لکشمی ماتا مئیہ جے لکشمی ماتا ہرتی کرنے کے بعد میں چلو اب ایک بار اپنی لڑیاں بھی دیکھ لیتے ہیں ہم نے آس پاس بھی بہت اچھی سجا وٹو رکھی تھی سامنے والے گھر میں بھی اور یہ دیکھو کچھ باہر سے ایسا نجار نجار آ رہا تھا جتی بھی لڑیاں میں لگائی تھی بہت ہی بیوٹی فول لگ رہی تھی اب بھی کمنٹ کر کے بتانا آپ کو اچھی لگی یا نہیں تو چلو اب آج کا دن ہوا یہ پہ ختم اب میں جاتا ہوں سونے گوڈ نائٹ ملتے ہم نے نیکس بلوگ میں بائی